موسیقی اے سے فانڈیشن کے زیرے نگرانی بننے والے ایم نائن موٹر وے کراچی ٹول پلازر سے صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع لکھی سمنٹ سے متصل اے سے سیڈی کراچی ایک شاندار پرفضہ ماحول تمام تر سہولیات سے آراستہ ایک مکمل بین الاقوامی رہیشی منصوبہ جنہ ایونیو مین بولیورڈ جہاں پانچ لینز پر مشتمل روڈ جس کے دونوں اختراف دو سرویس روڈ بھی بنایا گیا ہے جنہ ایونیو مین بولیورڈ کے اطراف کی زمین کو لیویل کیا جا چکا ہے ایس ایف سٹی مین گیٹ سے جنہ ایونیو کے دونوں اطراف کمرشل ہب بھی بنایا جائے گا جس میں ایس ایف ٹاور کمرشل ایونیو ایس ایف مال ایس ایف گرنڈ ہوتل ایس ایف اپارٹمنٹ ایڈوکیشنل انکلیف سیوک سینٹر ایس ایف فارکس کمیونیوٹی سینٹر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور بہت کچھ کمرشل ہب سے آگے رہائشی بلوکس کو مختص کیا گیا ہے جس میں نیلم ابو وکر عمر کاغان ناران عثمان نلتر بلال اور باقی بلوکس کو رہائش کے لیے کٹیگرائز کیا گیا ہے جس میں نیلم بلوک پہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے مین بلوورٹ کی کل لمبائی سات آشریہ دو جس میں چار آشریہ پینترس کلومیٹر تک دونوں روڈز سیوریج لینز اور سیوریس روڈز کو مکمل کیا جا چکا ہے اور سٹریٹ لائٹس کے پول کو آویزہ کیا گیا ہے بہت جلد پورے پروجیکٹ میں سٹریٹ لائٹس کے پولز کو لگایا جائے گا مین گیٹ کے پلرس مکمل ہو چکے ہیں جس میں بہت جلد گیٹ کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا جائے گا جو ایک دور جدید طرز کا منفرد گیٹ ہوگا ایس ایف سٹی میں بریچ کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے جو کمرچل حفظ سے رہائشی بلوکز کو جوڑتی ہے ایس ایف سٹی میں سیوریج گرینیچ اور روڈز نیٹورک کو مکمل کیا جا رہا ہے موسیقی 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 ایسیس سٹی میں ایک سو پچیس دو سو پچاس اور پانچ سو گس کے رہائشی پلوٹس کو رکھا گیا ہے فیس ون کی مقبولیت کے بعد فیس ٹرو کا آغاز ہو چکا ہے جس کی بکنگ جاری ہے مٹیریل کی جانچ کو لیبارٹری سے منظوری کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایسیف فانڈیشن کی ماہر انجینئر ٹیم کے زیرے نگرانی کام کے میار کو چیک کیا جاتا ہے ترکیش انجینئر کے زیرے نگرانی بننے والی گرینڈ جاما مسجد جو وارٹر فیچر کے اوپر تعمیر کی جائے گی ایسیف فانڈیشن کے سی ای او لیفٹرنٹ کنرل ریٹائٹ غلام حبیب خواجہ اور ترک انجینئر نے ایم ایو پر دستخط کیے جس کے بعد ترکیش ڈیلیگیشن نے ایسیف سٹی سائٹ پر بننے والی گرینڈ جاما مسجد کی جگہ کا معاینہ کیا جس پر انشاءاللہ بہت جل تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی جائیں گی یہ جاما مسجد ترکیش طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہوگی ایسیف سمارٹ سٹی میں دور حاضر کی تمام تر جدید سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہترین رہائشی منصوبے کی ابتداء کی جا چکی ہے ایسیف فانڈیشن کے ایم ڈی میچر جنرل زفر الحق حلال امتیاز ملیٹری نے ایسیف سٹی سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مین گیٹ اور چلتے ترکیاتی کاموں پر ایسیف فانڈیشن کے ڈائریکٹر ہاؤزنگ سے تفصیلی بریفنگ لی اور ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مین گیٹ کو جل سے جل مکمل کیا جائے اور روڈز کے بیچ میں گرین بیلڈ کے کام کو شروع کیا جائے ایک سوچ لوگوں کو اپنی زمین فراہم کرنے کی ایک خواب محفوظ اور مضبوط شہر بسانے کا ایسیف سٹی کراچی میں ایک سو پچیس، دو سو پچاس اور پانسو گرز کے رہائیچی پلوٹس کی بکنگ کے لیے ابھی فون کریں ہمارے یو این نمبرز پر اور ہماری ایپ ضرور ڈانلوڈ کریں ایسیف سٹی کراچی سمارٹ سوچ سمارٹ زندگی سمارٹ زندگی